اللہ اہلیہ مباد آپ کی خدمت میں فقی مسائل سے پہلے ایک فرمان فرمانِ الٰہیہ اس کو کہتے ہیں حدیثِ خدسی پروردگار کے فرمان کی دو قسمیں ہیں ایک قسم جو قرآن کہلاتی ہے اور ایک قسم جو وہ حدیثِ خدسی کہلاتی ہے حدیثِ خدسی کا مطلب ہے تو کلامِ خدا قرآن کی طرح سے البتہ قرآن موجزہ ہے اور حدیثِ خدسی خالی کلامِ خدا اپنے انبیاء سے جو خدا نے کلام کیا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا انی وضعت العزت فی قیام اللہ وَالنَّاسُ یطلبونہا اور لوگ اسے تلاش کر رہے ہیں فی ابوابِ سلاتین بادشاہوں کے دروازوں پر اللہ یعنی خداوندِ عالم کی نگاہ میں عزت نامازِ شب کی اہمیت دو تین باتیں آپ کی خدمت میں مسائل کے بیانے سے پہلے لفظِ عزت کا ترجمہ کیا ہے لفظِ عزت کا ترجمہ وہ نہیں جو میرے اور آپ کیا معروف ہے لوگ جھکے مل لیں اٹھ کے کھڑے ہوئے بیٹھ گئے ہاتھ میں لالیا عزت نہیں اگر یہ عزت ہو تو یہ تو فیرون کو بھی تھی نورود کو بھی تھی اصلِ عزت ہے انسان ایسی کیفیت کو اختیار کرے ایسے اوصاف پیدا کر لے جن اوصاف میں کہیں بھی کوئی عیب داخل نہ ہو سکتا اس کو فارسی کے لحاظ سے کہا کہ شکستِ ناپذیر جس میں اندر جانے کا کوئی راستہ کوئی راہ نہ بن سکتی ہو برائی اندر داخل نہ ہو سکتا یعنی ایسا کردار اختیار کر لے کہ کہیں کمزوری کہیں کوئی عیب کہیں کوئی برائی اس میں داخل نہ ہو سکتا اس سے کہتے ہیں عزت اور خدا اپنے کلیم سے فرماتا ہے کہ عزت میں یہ رکھی ہے رات کو نماز رات کی نماز بڑا آسان کر دیا آغاز حسانین اس مسئلے کو لفظ نماز شب عام طور پر لوگ درتے ہیں نماز شب کے نام سے یہ کیا نماز ہے اب یہ پڑھی نہیں آج تک اور جب پوچھنے جاؤ کسی جاننے والے سے اتنی لمبی چوڑی نماز بتاتے ہیں کہ وہ آدمی ویسے ہی بڑھ جاتا ہے پلا جو دو دو رکت نماز پڑھنے والی چار رکت نماز پڑھنے والی نماز شب گیارہ رکت لفظے گیارہ سے وہ نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں تو ان کا آسان تاریخہ سمجھانے کا کیا ہے میں اپنے لحاظ سے کہتا ہوں کہ نماز شب ایک رکت کتنی ہے ایک رکت ایک رکت پڑھتے رہو جیسے ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں آج کل کی بچے کوئی نکھے کرتے ہیں وہ سبزی نہیں کھاتے وہ ڈال نہیں کھاتے وہ سہید کی چیزیں نہیں کھاتے تو آج کل تو بچے دائی دودھ نہیں لیتے ان کو تو چوکلیٹ چاہیے اور بس بروٹ چاہیے برگر چاہیے پیزا چاہیے تو ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بٹا چکے تو دیکھو ایک بائٹ تو لو اس کی ایک سپ تو لو اس کی کہتے ہیں نہیں کہتے میں نماز شب کو ایسے ویان کروں ایک رکت پڑھو جب ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے جب ذائقہ آنے لگے اور دل چاہے کہ آپ اور پڑھنی چاہیے اور بھی ہے کچھ اب پین رکت پڑھو ایک پڑھتے پڑھتے پورا مہینہ ہو گیا اب آپ اس کے عادی ہو گئے مزہ آگے نماز شب کا آپ تین پڑھو اور جب تین پڑھ کے مہینہ پورا کرلو اور آپ کو یہ بہت تین عبادتیں رہتے ہیں پھر پانچ کرلو پھر سات کرلو پھر نو کرلو پھر گیارہ کرلو لوگ اتارتے ہیں گیارہ سے ایک پڑھ لاتے ہیں کیا کہتے ہیں نماز شب کتنی ہے گیارہ رکت ہے گیارہ نہ پڑھ سکو تو تین رکت تین نہ پڑھ سکو تو ایک رکت وہ اوپر سے نیچے لاتے ہیں اور میں اس حوالے سے ذرا سا اختلاف کرتا ہوں نہیں نیچے سے اوپر لے جاؤ سلام آہستہ آہستہ اس سے چکھاؤ مزہ کیا ہے نماز شب بلکل سمپل اوہ سادہ بلکل صبح کی نماز کی طرح پڑھو نہ لیفٹ نہ رائٹ بس ایک رکت نماز اللہ اکبر نماز وطر پڑھتا ہوں اور وطر کا نام زبان پہ آئے بھی نہ آئے کوئی مشکل نہیں ہے نماز شب پڑھتا ہوں ہی بھی کافی ہے ایک علم ایک سور قلو اللہ اوہد اللہ مسل اللہ محمد رکو دو سجدے سلام نماز ختم مولانا وہ چالیس نام استغفار پڑھنا ستر مرتبہ اور تینس مرتبہ لفت پڑھنا یہ سب بات کی باتیں جب بچہ کھانا سیکھتا ہے تو اس کو بریانی نہیں کھلاتے ہیں چاول کھلاتے ہیں ابلے وے کہ برداشت کر سکے اور جب اس کے دانت سے اس قابل نکل آئیں جب وہ زبان اس قابل ہو جائے کہ ذائقے مسالوں کے برداشت کر سکے تب بریانی کھلاتے اور پھر بھی ایک دم نہیں کھلاتے رائطہ ملا کے دعی ملا کے کھلاتے ہیں تاکہ اس کی زبان جل نہ جائے لہٰذا یہ اچھے موقع ہیں میرے اور آپ کے لئے بہت آسان دیکھئے آپ سہری پہ توڑتے ہیں نا جب سہری کر لیتے ہیں تو سہری کے بعد فوراً نماز فجر کا وقت نہیں ہوتا دس منٹ کا وقت ہوتا ہے بازے لقت پندہ منٹ کا وقت ہوتا ہے اس دس سے پندہ منٹ میں بڑے اتمنان سے ایک رکت نماز تو پڑھ سکتے ہیں تین پڑھ سکتے ہیں تو یہ ہے نماز شب اِنِّي وَزَعْتُ الْعِزَّتَ فِي خَيَامِ اللَّيْلِ پرولدگار کیا فرماتا ہے کہ میں نے عزت کو رکھ دیا ہے رات کی نماز میں وَنَا سُوْ يَطْلُبُونَهَا فِي أَبْوَابِ الصَّلَاتِينَ اور لوگ اسے ڈھونڈتے ہیں بازشاہوں کے دروازوں پر لَمْ يَجِدُونَ کبھی اسے پا نہیں سکے خیر اتنی تفصیل کافی ہے اب آئیے ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں حقیم اسائل کے چپلٹس میں اور یہ ہم پہنچے تھے بابِ وسیعت میں آگا اس حیثانی کی توضیح کی اعتبار سے ٹونٹی سکس سیونٹی ایٹ آج پہلا مسئلہ ہے سیونٹی ایٹ ٹونٹی سکس سیونٹی ایٹ اگر کوئی شخص دو افراد کوئی کھٹے وسیع بنائے اور اگر ان دونوں میں سے ایک مر جائے تو کوئی بنایا تھا وسیع ایک مر جائے یا ایک دیوانہ ہو جائے یا دو میں سے ایک خدا نخص تک کافر ہو جائے مر جائے دیوانہ ہو جائے کافر ہو جائے اور وسیعت کی عبارت سے یہ سمجھ میں آئے کہ ایک کے فوت ہو جانے پر دوسرا مستقل وسیع ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ اسی پر عمل کیا جائے کہ ایک کو ہی پر مستقل وسیع مان لیا جائے ورنہ حاکم شرعہ اس کی جگہ ایک اور شخص کو وسیع مقرر کرے گا اتنا حساس مسئلہ ہے میں اور آپ نہیں کر سکتے میرا باپ مر گیا میرے باپ نے وسیع بنایا تھا آپ کو اور آپ کو آپ میں سے کوئی ایک نہ رہا تو مجھے بیٹا ہونے کے بعد بھی اختیار نہیں کہ میں آپ میں جو ایک نہ رہا اس کے مقام میں کسی اور اسی بنا دیا کہ اختیار حاکم شرعہ کا ہے یا تو وسیعت کے الفاظ سے ہی بات سمجھ میں آ جائے کہ دو کے نام دیئے ہیں لیکن اگر کوئی ایک مستقل کام کر لے تو کافی ہے تو ٹھیک ورنہ حاکم شرعہ تو حاکم شرعہ اس ایک کی جگہ جو مر گیا یا دیوانہ ہو گیا یا کافر ہو گیا ایک اور شخص کو وسیع مقرر کرے گا دو آدمی ہو جائیں گی دوبارہ پر اور اگر دونوں مر جائیں یا کافر ہو جائیں یا دیوانی ہو جائیں تو حاکم شرعہ دو دوسرے نئے لوگوں کو ان کی جگہ مویجن کر رہے ہیں سفر پر جانا کیونکہ وسیعت کے ختم ہونے کا باعث نہیں بنتا واپس آ سکتے ہیں عمل ہو سکتے ہیں رابطہ ہو سکتا ہے لیکن دیوانے ہو جائیں تو رابطہ نہیں ممکن ہے کہ کافر یا مر جائیں لیکن اگر ایک شخص وسیعت پر عمل کر سکتا ہو حاکم شرعہ کے مویجن کیے ہوئے افراد میں سے تو پھر دو اشخاص کا مویجن کرنا لازم نہیں ہے ٹونٹی سکس سیونٹی نائن اگر وسیع تنہا خود وکیل مقرر کرے یا دوسرے کو عجرت دے کر مرنے والے کے کام انجام نہ دے سکے تو حاکم شرعہ اس کی مدد کے لیے ایک اور شخص مویجن کر سکتا ہے کام بہت سارے پھیلے ہوئے تھے مرنے والے کے اب وسیع اکیلا ہے تو وسیع اپنے ساتھ کسی کو وکیل بنا لے یا کسی دوسرے کو عجرت دے کر مرنے والے کے کام کروا لے لیکن اگر یہ کام وہ نہ کروا سکے تو پھر حاکم شرعہ اس کی ہیلپ کے لیے ایک وسیع کو ایڈ کر سکتا ہے یہ بہت سارے وہ مسائل ہیں جو شاید ہماری زندگی میں ہیں ہم کبھی ان پر توجہ بھی نہیں کرتے نماز کے روزے کے مسئلے سمجھ میں آتے ہیں یہ مسئلے سمجھ میں نہیں آتے لیکن اب آئیے میں ان مسائل کو خاص بیان کر دوں جو سمجھ میں آ سکتے ہیں میرے بھی اور آپ کے بھی اور عمل کر سکتے ہیں یہ تمام باتیں وسیع بنانے کی باتیں اب آپ کے ذہن میں آ چکی کہ وسیعیت بہت بڑی ذمہ داری ہے وسیع جس کو بنایا جائے اس کی quality کیا ہونی چاہیے مرنے والا کن حالہ پر وسیع بنائے اور کن کن باتوں کے لحاظ سے وسیع کی ذمہ داری ہوتی ہے اب کہتے ہیں مسئلہ نمبر ٹونٹی سکس ایٹی ٹو میں ملے گیا ہے ٹونٹی سکس ایٹی ٹو جو حج مرنے والے پر واجب ہو نیز قرضہ لون لیا ہوا ہو اور ایسے واجبات جو کہلاتے ہیں مالی واجبات مثلا خمص زکاة رد مظالم الاخر اس میں آگے لغ استعمال مثلا سے استعمال ہوا ہے خمص زکاة رد مظالم جن کا عدا کرنا واجب ہو انہیں مرنے والے کے اصلے مال سے عدا کرنا ضروری ہے اصلے مال کا مطلب تخصیم میراج سے پہلے دو مسئلے بہت اہم ہیں میں ادھر مرا پیچھے والوں نے پوچھا چھوڑ کے کیا گیا آگے والے پوچھتے ہیں لے کے کیا آیا میں نہ ادھر کر رہا نہ ادھر کر رہا وہ پوچھتے ہیں کیا لایا ہے یہ کہتے ہیں کیا چھوڑ گیا ہے اببہ نے کیا چھوڑا ایک دکان ایک مکان بینک بلے زیرو لا حالہ ولا ایسے اب بگ اس کام کے تھے خیر تو پہلہ مسئلہ کے حج اگر واجب تھا مجھ پر ایک کوئی لون لیا دو ورنہ خمص واجب تھا زکاة واجب تھی یا رد مظالم رد مظالم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پیسے رہ گئے آدھا نہیں کر سکے مزدور کی مزدوری رہ گئی تھی نہیں دے سکے بس میں بیٹھے کرایہ دینا بھول گئے اتر گئے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مظالم کہلاتے ہیں مظالم کے مطلب لوگوں کے حقوق جاں پر رہ گئے جو اس طرح قسم کھانے کے انوان سے جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی رہ جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں مظالم یہ تمام مالی واجبات میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو بیوی کو باٹنے سے پہلے سارے کام کیا جائیں گے اصلے مال سے اگرچہ مرنے والے نے اگرچہ میں نے ان کے لیے کوئی وسیعت بھی نہ کی ہو اپنا حج حج کہاں یاد تھا مرتے وقت کیا یاد تھا پتہ نہیں کیا یاد تھا نہ حج یاد تھا نہ زکاة نہ خمس نہ ردیں مزالی نہ لوگیں قرضے لیکن لیکن کچھ واجبات مالی ایسے بھی ہیں جو اصلے مال سے نہیں لیے جاتی ہیں وہ کون سے جیسے کفارات کفارہ واجب ہو گیا حج کا کفارہ احرام کا کفارہ روزہ کفارہ الاخر یا نزورات نظر وغیرہ اور نظر کی ہوئی حج تین وقت کفارات نزورات اور حج نظری اگر وسیعت کی ہے ان کی تو ایک سلس مال سے ادا کیے جائیں ون تھرڈ سے اصلے مال سے پھر یہ نہیں لیے جائیں گے اصلے مال سے اصلے حج اصلے مال سے میرا قرضہ اصلے مال سے خمس اصلے مال سے زکاة اصلے مال سے رد مزالے اور اب اگلا مسئلہ ٹوئنٹی سکس ایٹی تھری اگر مرنے والے کا ترکہ یعنی میراس قرضے سے اور واجب حج سے اور ان شرعی واجبات سے جو اس پر واجب ہوں مثلا خمس اور زکاة اور مظالم ان سے زیادہ ہو یعنی سارا ترکہ جو ہے زیادہ ہے قرضے سے حج سے اور شرعی واجبات سے تو اگر اس نے وسیعت کی ہو کہ اس کے مال کا تیسرا حصہ یا تیسرے حصے کی کچھ مقدار ایک موئین مصرف میں لائی جائے تو اس کی وسیعت پر عمل کنا ضروری ہے اور اگر وسیعت نہ کی ہو تو جو مال بچے وہ ورسہ کا مال ہے مثلا میں نے چھوڑا ایک کروڑ روپیا ٹھیک اور جو یہ حج قرضہ خمس زکاة اور مظالم پانچ چیز یہ ملا کر خرچہ ہو رہا ہے پچاس لاکھا چھوڑا کتنا ہے ایک کروڑ یہ سارے کام کتنے مو رہے ہیں پچاس لاکھ اس کا مطلب ہے کہ باقی پچاس لاکھ بچ رہے ہیں اب اگر میری کوئی وسیعت ہے ون تھرڈ کے اعتبار سے کہ بھئی ایک مسجد بنا دینا چھوٹی سی ایک امام بارگاہ میں لگا دینا ایک مولا کالم لگا دینا مسلا ایک قرآن یا ایک سبیل یا ایک درخت مسافروں کے سائے کے لئے مسلا وسیعت بھی ہے تو اگر پیسے بچ رہے ہیں اصلے ترکے سے یہ سارے پانچ واجبات کرنے کے بعد تو اور وہ جو وسیعت کی وہ ون تھرڈ میں آتی ہے تو ون تھرڈ سے اس کو کور کریں گے اور اگر وسیعت نہیں کی تو باقی پورے پچاس لاکھ جو ہیں وہ بیگم بچوں کے ہو گئے بغیر محنت کے بغیر مزدوری کے اور اب آج کی حد تک آخری مسئلہ پھر آپ کے سوال جواب ٢٠٠ ایٹی فور جو مصرف مرنے والے نے مہین کیا ہو اگر وہ اس کے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ ہو جو کام لکھے تھے وسیعت میں مرنے والے نے اگر وہ کام سارے کرائے جائیں تو اتنا پیسہ خرچ ہوگا کہ اس کے ترقے کا ون تھرڈ کم پڑ جائے گا وہ اس کے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ ہو تیسرا حصے کم ہو زیادہ ہو تو مال کے تیسرے حصے سے زیادہ کے بارے میں اس کی وسیعت جو ایکسٹرہ بن رہا ہے اس کے بارے میں اس کی وسیعت اس صورت میں صحیح ہے جب ورسہ کوئی ایسی بات کریں یا ایسا کام کریں جس سے معلوم ہو کہ انہوں نے وسیعت کے مطابق عمل کرنے کی اجازت وسیع کو دے دی ہے کیوں اس لیے کہ باقی ون تھرڈ سے آگے اب یہ ٹو تھرڈ کا مسئلہ اور یہ ٹو تھرڈ کا مسئلہ اب اس کی وسیعت کی بنیاد پر نہیں ورسہ کی اجازت کی بنیاد پر کبر ہوتا بات واضح ہو رہی اگر ورسہ کوئی ایسی بات کریں یا کوئی ایسا کام کریں اس سے معلوم ہو جائے کہ ورسہ راضی ہیں کہ ان کے مرنے والے باپ کا یا بھائی کا یا ماں کا یا بہن کا یہ کام کیا جائے وسیعت کے اعتبار سے تو عمل کیا جائے گا اور ان کا صرف راضی ہونا کافی نہیں ہے کچھ کہیں مو سے یا کچھ کریں جس سے سمجھ میں آئے یہ دل سے راضی ہونا یہاں کافی نہیں ہے کچھ بولیں یا کچھ کریں بولیں کا مطلب کہیں بھائی ٹھیک ہے اگر ربا نے کہا تا یہ مسجد بنے گی اب ون تھرڈ ان کا حساب بن رہا ہے مسجد مسجد کا خرچہ تیس لاکھ کار باقی دس لاکھ جو ہے وہ ہم اپنے حصے سے ویڈرو کر کے آپ کو دیتے ہیں لگاؤ مسجد کے اندر یا کہہ دیں یا لکھ کے چیک دے دیں یہ عمل ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا اور اگر وہ وسی کی چارہ پوچھتے پوچھتے ورسہ سے نکل گیا اور ورسہ راضی کر ہوئے وسی کے بھی مرنے کے وارے اور اگر وسی کی رہلت کی کچھ عرصے بعد بھی اجازت دیں وسی کون اس کو مرنے والے نے وسی کی ہو میرے والد مر رہے تھے انہوں نے وسی کی آپ کو اور میں جب تک راضی ہوتا اپنے حصے سے وسی چلا گیا سے بات بھی اجازت دیں تو صحیح ہے اور اگر بعض غرصہ اجازت دیں اور بعض وسیعت کو رد کریں بہن بھائی جھگڑا ہو جاتا کچھ جھگڑا تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کے غلط تربیت کا نتیجہ ہوتا وہ پیلنس نہیں کر پاتے محبت میں بچوں کے درمیان ایک کو بہت زالہ ایک کو بہت کم ایک کو نفرت اور ایک کو محبت حکم یہ ہے عدل کیجئے محبت میں کہ اگر آپ کو اللہ نے دو بچے دی ہیں تو دونوں کو اگر آپ نے ایک کو ایک پیار کیا تو ایک کو دو پیار نہیں کریں تو بھی ایک پیار کریں تاکہ محبت میں عدل کر سکیں ورنہ پھر بچے آپ کے ساتھ جو کریں گے اور آپ کے بعد جو کریں گے اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہو جائیں گے تو برحال یہ تو بہت تفصیل نکل جائیں گی ہم مسئلہ مکمل کریں اگر بعض عجازت دے دیں اور بعض نہ دیں وسیعت کو رت کر دیں تو جنہوں نے اجازت دی ہو ان کے حصوت کی حد تک وسیعت صحیح اور نافذ بیگم کا حصہ کتنا بن رہا بیگم راضی ہو گئے بیٹے کا کتنا بن رہا بیٹا راضی ہو گئے تو اس کے حصے اس کا جتنا حصہ وہ اگر راضی ہو گیا تو اس کے حصے سے اس وسیعت کو پورا کرنے میں مدد دی جائے گی باقی ورسہ کے حصے سے مدد نہیں دی جا سکتی تو آپ کا سوال کیا گیا داری کتنی رکھنی چاہیے تو داری کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ اس طرح سے کہ جس کو عرف میں ڈاڑی کہا جائے اور بعض نے عرف کی پہچان یہ بیان کی کہ چالیس قدم سے جو دکھائی دے سکے تو اس کو بعض نے کہا ڈاڑ پر ڈاڑی ڈاڑ پر نکلے ہوئے بال جو ہیں رخصار کے اس کو ڈاڑی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ایک مٹھی کے اندر آسکے اس سے اوپر نہیں اور کم سے کم مقدار جس کو عرف میں کہا جائے کہ یہ ڈاڑی ہے شیو بڑھی بھی نہیں ہے بلکہ ڈاڑی ہے باقی کوئی اس کے علاوہ الگ سے وضاحت موجود نہیں ہے ایک بال بھی اور تب بھی وڈاڑی بیور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاڑی کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ کوئی آیت کوئی روایت پڑھوں تو سر دست کوئی ایسی آیت اور روایت تو ذہن میں نہیں ہے البتہ کلیہ ذہن میں آپ کے بھی اور میری بھی ہے اس کلیہ کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کلیہ کیا ہے کلیہ یہ ہے کہ ما آتا کم الرسول بخضو ہو جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو اور ڈاڑی رسول نے دی ہے اپنی سنت قرار دے کر اور جو روایت امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ اس روایت کا مفہوم یا خلاصہ اردو میں اس سے سمجھ میں آتا ہے امام فرماتے ہیں کہ مرد کی شان اور مرد کی پہچان ڈاڑی سے مرد کی شان اور مرد کی پہچان ڈاڑی سے تو یہ خدا نے حضرت آدم کو عطا کی تھی آپ سو کے اٹھے تو آپ نے چہرے میں بال دے آپ نے پروردگار سے سوال کیا یہ کیا ہے کہ یہ تمہاری اولاد میں جو ذکور ہوں گے ان کی پہچان ہوگی کوئی اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم مبتلات وضو میں نین کا مسئلہ شامل تو ہے مگر کونسی نین ایسی نین اس سے انسان کی آنکھیں بھی بند ہو جائیں اور کانوں میں آواز بھی آنا بند ہو جائے آواز کا مطلب جس ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے اس ماحول سے آپ بلکل ایک لحظے کے لیے نکل جائیں بے خبر ہو جائیں تو بے خبر آواز بھی نہیں آرہی اور کچھ دیکھ بھی نہیں رہی آپ ایسی نینہ کو آگئی کبھی خالی آنکھیں جبکتی ہیں اور بہت تھکے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ اگر 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 ذہن نہیں چلا گیا اس ماحول سے نکل گیا تو بوضو ٹوٹ جائے گا کوئی اور سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں امام جماعت کو فالو کیا جاتا ہے فالو کا مطلب اس کی پیروی کی جاتی ہے پیروی کس کام میں کی جاتی ہے ایک افعال میں یا اسکار میں افعال کا مطلب مومنٹ کہ وہ قیام میں تو آپ قیام میں اور رکو میں تو آپ رکو میں سجدی میں تو افعال میں ایسی پیروی کی جائے امام جماعت کی کہ امام جماعت سے آگے نہ بڑھا جائے لیکن اگر ایک آدھ ملی مایکرو سیکنڈ پیچھے رہ گئے تو کوئی حرج نہیں مطلب لیٹ لیٹ کا مطلب کہ امام جماعت رکو میں چلے گئے اور میں ایک لحظے کے بعد لیکن امام جماعت سے پہل دیر رکو میں جانا اور جان بوچ کے جانا انسان کی جماعت کو اشکال میں ڈال دیتا ہے یہ تو بات تھی کہ آپ ایسے فالو کریں کہ یہ کہا جائے کہ آپ امام جماعت کو مکمل طور پر اس کی پیروی کر رہے وہ کھڑے تو آپ کھڑے اب مسئلہ اسکار کہ تو اسکار میں جہاں آپ کو نماز جماعت کے مسائل میں کہا کہ آپ نے تلاوت سننی ہے تو پڑھنا نہیں یعنی نماز مغرب اور نماز فجر اس میں امام جماعت کی آواز آپ کو الہم بسور کیا رہی ہوتی یہ تو آپ نے تلاوت سننی ہے رکو میں سجود میں اور تیسری چوتھی رکعت میں آپ نے اپنا ذکر خود پڑھنا ہے باقی بات ہیں انشاءاللہ کل تاکہ اس میں کوئی مسئلہ اگر رہ گیا ہو تو کل کبر ہو جائے کل ہم بیان کریں گے اس لئے آذان کے وقت قریب ہے بسم اللہ الرحی الرحی کے تقرار بھی اگر اس آتی جماعت کے حکم میں تو نہیں پڑھنا ہو مبائل نہیں بولا کیوں بولنے والا ہو ہے آپ کی گھڑی کا فکر ہو ہے چلے صحیح بولا نہیں ہو رہا جائے ہم 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 ہم